دولت کی طاقت نے کراچی کی بگڑی امیر زادی کو سزا سے بچا لیا کراچی میں کارساز روڈ پر ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ عارف کے ورسہ کی جانب سے ملزمہ کو معاف کر دینے کے بعد عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عفض ملزمہ نتاشا اقبال کی زمانت منظور کر لی واضح رہے کہ کراچی کے علاقے کارساز روڈ پر انیس اگس دوہزار چوبیس کو ملزمہ نتاشا دانش نے ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار عارف اور ان کی بیٹی آمنہ کو اپنی ایس یو وی کارس سے کچل کر ہلاک کر دیا تھا ملزمہ کے وکیل نے عدالت میں اپنی موقع کو نفسیاتی مریض ثابت کرنے کے کوشش کی تھی تاہم جنہ اسپتال کے شعبہ نفسیات کی سربراہ نے ملزمہ کو نفسیاتی اور دماغی طور پر تنروس قرار دیا تھا بعد ازہ لیبارٹی رپورٹ کے مطابق ملزمہ نتاشا سے حاصل کیے گئے نمونوں میں آئیس کی موجودگی ثابت ہوئی تھی لیبارٹی رپورٹ کی بنیاد پر ملزمہ کے خلاف منشنیات کے استعمال کے قانون کے تحت ایک اور مقدمہ بھی درچ کر دیا گیا تھا ملزمہ نتاشا کی امتنا منشیات ایکٹ کے مقدمے میں بھی زمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے درخواست زمانت پر فیصلہ نو ستمبر پسنایا جائے گا قانونی ماہرین کے مطابق لوائقین سے صلح کے بعد بھی نتاشا اقبال کو بغیر لائسنس نشے کے زیر اثر گاڑی چلانے کی دفعات کے تحت مجموعی طور پر چار سے پانچ سال کے سزا ہو سکتی ہے دوسری جانب مقدمے کے مدعی اور حادثے میں ہلاک ہونے والے عمران عارف کے بھائی امتیاز عارف نے تصدیق کی ہے کہ لوائقین نے ملزمہ نتاشا کو فی سبیل اللہ معاف کیا ہے اور ایسا بغیر کسی معافضے کے کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل نتاشا کی فیملی بھابی کے پاس آئی تھی اور تازیت کی تھی اور معذرت طلب کی تھی میری بھابی کا دل بڑا ہے انہوں نے انہیں معاف کر دیا تاہم ذرائع کے مطابق کارساز حادثے کے کیس کی مرکزی ملزمہ نتاشا دانش اور جانب حق ہونے والے دو افراد کے لوائقین کے درمیان باقاعدہ معاہدہ تیہ پایا ہے ذرائع نے بتایا کہ نتاشا کے اہل خانہ نے آمرہ کے اہل خانہ کو ساڑھے پانچ کروڑ روپے سے زائد دیت کی طور پر رقم ادا کر دی رقم کی ادھائی کی پی آرڈر کے ذریعے کی گئی معاہدے کے مطابق آمنہ کے کسی رشتہ دار کو کمپنی میں ملادمت بھی دی جائے گی ذرائع کے مطابق واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ بھی ملزمہ کی صلح ہو گئی ہے اور زخمیوں کو الگ سے رقم ادا کر دی گئی ہے ذرائع نے بتایا کہ فریقین کے درمیان دیت کا معاہدہ شرع قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جہاں بہاق افراد عمران عارف اور آمنہ عارف کے ورسہ کی جانب سے عدالت میں پیش کیا گیا حلف نامہ اور نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ بھی سامنے آ گیا ہے حادثے میں جہاں بہاق ہونے والے عمران عارف کی بیوہ رومانہ عمران بیٹی عسامہ عارف اور بیٹی عمیمہ کی جانب سے جمع کروائے گئے حلف نامے کے مطابق کو اللہ کے نام پر ماف کیا جو بڑا مہربان اور نیاحت رحم والا ہے عمرانہ کو زمانت دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جو حادثہ ہوا تھا وہ جانبوچ کر نہیں کیا گیا اور ہم نے بغیر کسی دباؤ کے یہ نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ دے دیا ہے فریقین کے درمیان معاملات تہہونی کی خبر پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے بھی رد عمل دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا سلمان دودانی نے لکھا کہ ساڑھے پانچ کروڑ پیسے زائد کی رقم دیت کے طور پر عدا کر دی گئی اور ورسہ نے نتاشا کو معاف کر دیا الطاف حسین لکھتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ پیسہ جیت گیا اور انصاف ہار گیا نتاشا کی جانب سے باپ اور بیٹی کا قتل کرنے کے عرض متاثرہ فیملی کو ساڑھے پانچ کروڑ پیسے دے کر سلح نامہ کر لیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جہاں غریب کے لیے انصاف اور ہو اور امیر کے لیے اور ہو صحفی سبوخ سید نے لکھا کہ نتاشا کی مقتول خاندان کے ساتھ دیت کے تحت سلح ہو گئی ہے انہوں نے نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ اسلام کا وہ حصہ جس میں امیروں کو فائدہ ہے کم از کم وہ تو اس ملک میں نافذ ہے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس کیس سے ریمن ڈیویس یاد آ گیا آمیر بٹ لکھتے ہیں کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا سانہ کارساز کی ملزمہ اور امیرزادی نتاشا دانش کی غریب باب بیٹی آمنہ عارف کے خاندان کے ساتھ دیت کے تحت سلح ہو گئی جہاں کئی سارفین اس پر تنقید کرتے نظر آئے وہیں اچفاق شاہنامی سارف کا کہنا تھا کہ یہ بہتر ہوا ہے کیونکہ نتاشا کی عمر بھر قید یا سزائے موت سے اس فیملی کا کچھ بھی بھلا نہ ہوتا البتہ دیت سے ان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا